السلام علیکم ببز کیونکہ درمیاں آگئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی گاڑی کا ریڈیٹر جو ہے بلکل واش کر لیں اور اسے کلین کر لیں تاکہ ہماری گاڑی کی ٹپ نہ ہو تو اسے واش کرنے کے لیے سب سے پہلے دیکھیں آپ یہ کلمپ لگا ہوا ہے یہ پائپ جیدر جا رہا ہے ایلبو میں تو اس ایلبو کے جو ہے ہم نے اس کا نٹ کھول کے لوس کر کے اس کا جو ہے پانی جو پہلے اس کے اندر ہے زنگ والا وہ سارا نکال لینا یہ آپ کی جو پرانی گاڑی ہیں جیسے دیکھیں آپ پانی کنڈیشن دیکھیں بلکل زنگ میں اور گرمیوں میں گاڑی میں ہم اس ہی چلاتے ہیں تو گاڑی جو ہے ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اس کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ والا جو ایک نٹ ہے اس کا پائپ کا لوس کر کے اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور سارا پانی اس کا نکل جائے گا یہ دیکھیں یہ جو اس کے اندر کا پانی تھا سارا وہ نکلنا شروع ہو گیا کچھ ایلبو سے اور کچھ اس پائپ سے ریڈیٹر ہمارا ہو جائے گا بلکل ایمٹی یہ دیکھیں ریڈیٹر ہم جو اس کو پائپ کو واپس وہیں پہ ایلبو پہ لگا کے جب سارا خالی ہو جائے اس کو آپ نے دوبارہ جو ہے نٹ اس کا کلم کا ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ دوبارہ جب ہم اسے واش کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہم کلینر یوز کر رہے ہیں تھوڑا سا تیزہ آپ ٹائپ وہ یوز کر رہے ہیں تو وہ باہر نہ نکلے اس کے ساتھ تھوڑا سا آپ نے پانی بھی ایڈ کر رہے ہیں تو اسے ہم کر لیے دیں ٹائٹ تاکہ جو ہے ہمارا اب اس کو واش کرنے کے لیے جو بھی ہم چیز ان ہمارا اب اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد آپ یہ ایزی لی آپ کو مل جائے گا اسی روپے کی بوٹل ملتی ہے اسے واش روم کلینر بھی کہتے ہیں اور بھی پرپس کے لیے یوز ہوتا ہے کافی سارے تو اس کو اس میں اپنے ایڈ کر لینا ہے اور اس کو جیسے آپ ایڈ کریں گے دیکھیں ہلک ہلکا دھوہ اس میں شروع ہو گیا اور یہ زنگ ہے اس کے اندر اسے عبال کے یہ اوپر لے آئے گا سارا زنگ جتنا بھی اس ریڈی ایڈیٹر میں یہ تقریباً اوپر آ جائے گا اس کے ساتھ آپ نے اتنا ہی پانی اور ایڈ کرنا ہے اس کو ڈالنے کے بعد ٹھیک ہے اندر سے اگر میں آپ کو دکھا دوں تو کچھ یہ کنڈیشن ہے یہ دیکھیں یہ اوپالنا شروع ہو گیا یہ جو بھی زنگ نالیوں میں تھا اس کی جس کی ویسے یہ چوک ہو رہا تھا ایڈیٹر وہ سارا اوپر آنا شروع ہو جائے گا اور اب اوپر آئے گا تو جب اس کو ہم نے پہلے بند کر لینا ہے ٹھیک ہے بند کرنے کے بعد ہم نے گاڑی کرنا ہے سٹارٹ اپنی کیونکہ جب تک وارٹر باڑی چلے گی نہیں تو یہ سرکولیٹ نہیں کرے گا سٹارٹ کر لیے گاڑی ہم نے تو اب دیکھیں یہ سرکولیٹ کرنا اس نے شروع کر دی ہے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے اس کو پہلے ایسی چلنے دینا اس کے ساتھ آپ نے پانی اتنا ایڈ نہیں کرنا تو پہلے آپ نے یہ تھوڑے دیر چلے تقریباً دو سے تین منٹ اندر صحیح رننگ ہو جائے گی پانی اس کے بعد آپ نے یہ پائپ جہاں ہم نے کلم ٹائٹ کیا تھا ایلبو کے اوپر وہی کلم جو ہم نے اتارنا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ اتارنا ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے ویسے اتنا تیز ہوتا نہیں ہے یہ لیکن آپ نے احتیاط کرنے کے ہاتھ کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر آپ کے نہ آئے اب آپ نے کھولتے ہوئے احتیاط کرنے کیونکہ ایلبو سے پریشر ہوگا پانی کا اور وہ فوراں باہر آئے گا یہ پانی پریشر سے باہر آئے بلکل اور یہ دیکھیں کتنا سارا اس میں رست نظر آ رہا ہے آپ کو اور کتنا سارا گن نظر آ رہا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر اور پانی ایڈ کرنا ہے یہ دھوان جو ہے سارا گرم ہونے کا نہیں ہے یہ گاڑی کا گاڑی تو ابھی سٹارڈ کی ہے یہ جو استعزاب کا جو دھوان ہے وہ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ دیکھیں اب ریڈیٹر اندر سے آپ دیکھیں بلکل کلین ہو چکا ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے اب اس میں آپ نے اور پانی ایڈ کرنا ہے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نل سے لگا کے جو ہے پائپ اور اس کے اندر ڈریکٹ آپ ڈال سکتے ہیں اور ادھر سے آپ کوٹی کھول دیں تبھی کتنا پانی اس کے اندر جائے گا اتنا باہر نکلتا رہے گا اتنا کچھرا اس کا آ جائے گا میں تقریبا تین سے چار وٹل اس کے اندر ڈال رہا ہوں